ہلو گائیز برکم دیسٹری آف فیچر ایڈکیشن ڈیفنس ڈیفنس ڈیوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں سی آر پی ایف کے دوارہ نکالی گئی نئی ویکنسی اس کے بارے میں تو اس کے لیے نئے آفیشن نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے ان کی پوری جانگاری کے لیے اس ویڈیو مندق بنے رہیے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی جو ڈیفنس چوبز کی اپ ڈیٹ ہوتی ہیں وہ آپ کو آگے بھی مل سکے بات کریں اس نوٹیفکیشن کی تو یہ نوٹیفکیشن جو ہے سی آر پی ایف کے دوارہ جاری کیا گیا ہے ان کی ویب سائٹ بھی آپ اس نوٹیفکیشن کو دیکھ سکتے ہیں ویکنسی ہے اسسٹنٹ کمانڈر اسسٹنٹ کمانڈنٹ سیول انجینئر کے لیے سی آر پی ایف میں اپلیکیشن فارم بھرنا شروع ہو چکے ہیں تیس جون سے اپلائی کرنے کی انتیس جولائی سی آر پی ایف کے دوارہ یہ پنڈکٹ کیا جائے گا اوپن اگزامینیشن ریکروٹمنٹ فور دی پوسٹ آف اسسٹنٹ کمانڈنٹ سیول انجینئر جو کی ایس پر ریکروٹمنٹ سکیم جو ہے جو فارمیلیٹ کی گئی ہے منسٹری آف ہوم افیرز کے دوارہ وہ فالو کی جائے گی اس میں آپ کا ہوگا فیزیکل سٹینڈرڈ ٹیسٹ فیزیکل ایفیشنسی ٹیسٹ ریٹن اگزامینیشن، دن دوکیمنٹیشن، دن ڈیٹیلڈ میڈیکل اگزامینیشن اور پھر آپ کا ہوگا انٹرویو بات کریں ویکنسیز کی تو اسسٹنٹ کمانڈنٹ کے لیے ٹوٹل نمبر آف ویکنسیز ہیں ٹوئنٹی فائیو پیسکیل رہے گا فیپٹی سکس تھاؤزند ہنڈرڈ ٹو ون لیک سیونٹی سیون تھاؤزند فائیو ہنڈرڈ اس کے بعد بات کریں کوالیفیکیشن کی تو آپ کے پاس بیچلرز ڈگری ہونی چاہیے سیول انجنیرنگ کی اور ایج آپ کی پینتیس سال سے کم ہونی چاہیے بات کریں اس میں ادھر انسٹرکشن کیا رہیں گی تو اس میں بتایا گیا ہے کہ بوتھ میل اور فیمل کینڈیڈز یعنی کی میل ہو چاہے فیمل ہو آپ دونوں ہی اس اپلیکیشن فارم کو بھر سکتے ہیں اور اسسٹنٹ کمانڈنٹ جو ہے آپ بن سکتے ہیں بات کریں ادھر جو انسٹرکشن رہیں گی اس میں تو اس میں ایج کا بتایا ہے کہ پینتیس سال سے آپ کی ایج جو ہے وہ کم ہونی چاہیے ساتھ ساتھ بات کریں ادھر انسٹرکشن کی یہاں پہ تو اس میں جو نیکس انسٹرکشن بتائے گئی ہیں وہ ہیں فیزیکل اینڈ میڈیکل سٹینڈرز کی تو ہائٹ من کے لیے ہونی چاہیے وان سکسٹی فائیو ویمن کے لیے وان فپٹی سیون چیسٹ من کے لیے 81 سینٹی میٹر ویٹ اکارڈن ٹو ہائٹ لیکن لیس تین 50 کیجی میل کے لیے نہیں ہونا چاہیے اور ویمن کے لیے پروشنی ٹو ہائٹ ہونا چاہیے آئی سائٹ جو ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کیا کرائیٹیریہ رہے گا ایجزامینیشن سینٹر کی لسٹ پہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ایجزامینیشن سینٹر رہیں گے آپ کے جہاں پہ آپ کا ایجزامینیشن کنڈک کیا جائے گا بات کریں فیس کی فیس آپ کو ڈیفاؤزٹ کرنی ہوگی 400 روپیز اگر آپ اسی یا پھر اسٹی کیٹیگری سے بھی لانگ کرتے ہیں آپ کو کوئی فیس پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ فیمل کینڈیٹ ہیں آپ کے لیے بھی فیس زیرو رہے گی فیس آپ کو پہ کرنی ہے انڈین پوسٹل آرڈر یا پھر بینک ڈرافٹ کی فارم میں ان فیبر آف ڈی آئی جی گروپ سینٹر سی آر پی آف رامپور پیبل رہے گی ایس پی آئی رامپور میں اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ جا کے کرنا ہوگا ویب سائٹ رہے گی سوری اس میں جو ہے آپ کو آف لائن اپلائی کرنا ہے آن لائن اپلیکیشن فارم ایکسپٹ نہیں ہوں گے تو صرف آپ کا آف لائن اپلیکیشن فارم ہی ایکسپٹ کے جائے کچھ اپلیکیشن فارم آپ کو سمیٹ کرنا ہے وہ بایا ہینڈ بھی کر سکتے ہیں یا پھر پوسٹ کے دورہ آپ کو سمیٹ کرنا ہوگا 29 شلائی 2021 تو آپ کا جو دیولی فیلڈ اپلیکیشن فارم ہوگا اس کے ساتھ آپ کو فوٹو کافیز اٹیچ کرنی ہوں گے اپنے سبھی ڈاکیمنٹس کی دو لیٹس پاسپورٹ سائز فوٹوگرائف لگانے ہوں گے دو انویلپ جن پہ مینشن کیا ہو آپ کا کورسپونڈنس ایڈریس اس کے اوپر ریکو سائٹ سٹیمپ لگی ہونی چاہیے وہ آپ کو ساتھ میں ڈیپوزٹ کرنا ہوگا اور اگر آپ کا نون ریسیپٹ آف فوٹوگرائف ہوتا ہے نیم آف اگزامینیشن ہوتا ہے تو آپ کا اپلیکیشن فارم ریجیکٹ کر دیے جائے گا یعنی کی آپ کو مینشن کرنا ہوگا سینٹرل ڈیزرپ پولیس فورٹ اسسسٹنٹ کمانڈنٹ انجینیر سلیش سیویل اگزام دو ہزار اکیس اور یہ آپ کو جو آپ کا انویلپ ہوگا اس کے ٹاپ پہ لکھنا ہوگا اور ایڈریس رہے گا جہاں پہ آپ کو بھیجنا ہے ڈی آئی جی گروپ سینٹر سی آر پی آف رامپور ڈیسٹک رامپور ڈیو پی 244901 تو یہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ رہے گی اپلیکیشن فارم کو بھرنے کی اس کے بارے میں انسٹرکشن دی اور صرف اور صرف آف لائن اپلیکیشن فارم ہی آپ کے ایکسپٹ کیے جائیں گے آن لائن اپلیکیشن فارم کے لیے کوئی یہاں پہ بروسیزر نہیں رہے گا اور اس کو جو ہے کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا بات کریں اس میں ادر انسٹرکشنز کی تو اس میں یہی بتایا گیا ہے لاسٹ میں کہ آپ کی جو ہے پانچ سٹیجز میں یہ پروسس کمپلیٹ ہوگی پہلی ہوگی فیزیکل سٹینڈر ٹیسٹ دوسری ہوگی ایڈیٹن ایگزامینیشن تیسری ہوگی ڈاکیمنٹیشن چوتھی ہوگی آپ کی ریویو میڈیکل ایگزامینیشن اور اس کے بعد لاسٹ میں ہوگا آپ کا انٹرویو تو اتنا دا گائز آج کی سب ویڈیو میں اگر آپ کا انفارمیشن اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس طرح کی اپ ڈیٹس آگے بھی پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں سنگیو آس و واشنگ اس ویڈیو ملتے ہیں سترہ کی نیکس ویڈیوز میں